سلطان رکن الدین بیبرس اپیسوڈ نمبر دس رکن الدین بیبرس کی آج کے اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سلطان بیبرس کے وہ کون سے حکمت عملی تھے جس نے سلیبیوں کے خوش اڑا کر رکھ دیئے سلطان بیبرس نے سلیبیوں کے ناصرہ نامی اس گرجے کو کیوں مسمار کرا دیا کلے الکرک کے بعد سلطان نے سلیبیوں کے کون کون سے اہم کلے کو فتح کیا کساریا کلے کے اندر کلے بن سلیبیوں کو اپنے کلے کی کن خاصیت پر گرور تھا اور سلطان بیبرس نے کیسے ان کے گھمن کو چکنا چور کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد سلیبیوں نے فلسطین اور شام کے کئی کلوں پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ لوگ ان کلوں سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں میں حملہ ور ہو کر لوٹ مار اور ان کا قتل عام کرتے تھے قدرت نے ویسے بھی ان لوگوں کو بڑی دھیل دی تھی کہ وہ اپنے مظالم سے باز آ جائے لیکن انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا لیکن قدرت نے جب سلطان بیبرس کو سراہ الدین ثانی بنا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تو ان کے سارے ولوے ان کے سارے ارادے کرچی کرچی پاش پاش ہو کر رہ گئے مشرقی اور مغربی تمام معرکین اس بات پر متفق ہے کہ ان سلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کا جہاد سلطان سلاح الدین ایوبی کے حملوں اور ترک تازیوں سے مشابہ تھا مغربی معرکین نے ان حملوں کو نہ صرف اختصار کے ساتھ تاریخ کے اوراک میں جگہ دی ہے بلکہ اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر کر ایک طرح سے سلطان بیبرس کی اہمیت اس کی شجاعت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے مغربی معرکین سلطان بیبرس کو ایک عظیم فاتح تو تسلیم کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ظالم اور گاردگر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عرب معرکین نے ان کے الزامات کو رد کر کے سلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کی معارکہ آرائیوں کا صحیح نقشہ پیش کر کے رکھ دیا تھا آخر کار سلطان انہی جنگجو اور سنگدل سلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے کاہرہ سے توفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا ارض فلسطین میں داخل خونے کے بعد بڑی برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑا تھا سلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا انتاکیا یا بیروت پر حملہور ہوگا اور انہیں امید تھی کہ بیروت اور انتاکیا میں سلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہے اور ان کے مقابلے میں سلطان بیبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا اس بنا پر وہ اپنی طرف سے بلکل مطمعین اور آسودہ تھے لیکن اس وقت سلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان مڑا آندھی اور توفان کی طرح اس نے جنوب کا روخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے الکرک کا روخ کیا الکرک ایک قدیم اور مستحکم قلعہ تھا اور اس پر انتہائی کامینا خسلت سلیبی قابض تھے سلطان صلاح الدین کے دور میں بھی یہا شریر خسلت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے اور اس قلعے میں قیام کرنے والے سلیبی ہمیشہ مسلم آزاری اور گارتگری کو اپنا پیشہ بناتے رہے تھے یہی وہ لوگ تھے جو اکثر و بیشتر مصرے سے حجاز جانے والے حاجیوں کے کافلوں پر حملہ ور ہو کر انہیں لوٹ لیتے تھے ان کا قتل عام کرتے تھے حاجیوں کے کافلے ان کی خون آشامیوں کا خاص حدف تھے مصرے سے عرض حجاز کی طرف جانے والا راستاکیوں کے الکرک کی طرف سے گزرتا تھا لہذا اگر مسلمانوں کا کوئی تجارتی کافلہ یا حاجیوں کا کاروان یہاں سے گزرتا تو یہاں کے سالے بھی ان پر حملہ ور ہو کر بھوکے بھیڑیوں کی طرف ان پر توٹ پڑتے تھے مسلمانوں کا قتل عام کرتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے الکرک میں جو سالے بھی جنگجو تھے وہ تو یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا سلطان اپنا لشکر لے کر شمال کی طرف نکل گیا ہے لیکن اچانک ایک روز صبح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نمدار ہوا تو وہ حواس باختہ ہو کر رہ گئے گو انہوں نے شہر کی فصیل کو خوب مستحکم بنا رکھا تھا شہر کے اندر خاصا بڑا لشکر بھی تھا لیکن جب سلطان اپنے انداز میں حملہ ور ہوا تو سلیبیوں کے سارے قصبل اس نے نکال کر رکھ دئے سلطان تلوار کے زور پر شہر کو فتح کرتا ہوا الکرک میں فاتحانہ داخل ہوا اس داخلے کے وقت سلطان کو اطلاع دی گئی کہ سلیبیوں نے الکرک کے اندر ناصرہ نام کا ایک کلانما تاریخی گرجہ بنا رکھا تھا اور اسی گرجے کو وہ اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے سلطان نے اس گرجے کو مسمار کرا دیا اور الکرک کی فصیل بھی زمین کے برابر کر دی اس کے بعد پھر کبھی الکرک سلیبیوں کا مرکز نہ بن سکا اور مصری حاجیوں کے کافلے سلیبیوں کے شر سے ہمیشہ قلعے میں حفوظ ہو گئے الکرک کی فتح کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف چلا گیا تھا چند ماہ اس نے بلکل خاموشی سے گزارے ساتھ ہی تیاری بھی کرتا رہا دوسری طرف سلیبی مطمئین تھے کہ شاید مسلمانوں کا سلطان الکرک ہی فتح کرنا چاہتا تھا لہٰذا لوٹ گیا ہے لیکن سلطان کی یہ خاموشی کسی نئے توفان کی آمد کا پتا دے رہی تھی چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر نکلا ارض فلسطین میں داخل ہوا مصر سے اس کے نکلنے کے ساتھ ہی بحیرہ روم کے ساتھ جس قدر سلیبیوں کے قلعے تھے وہاں کے لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لئے بلکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے اور وہ سلطان کی نکلو حرکت پر گہری نگاہ رکھنے لگے تھے اس بار سلطان نے سلیبیوں کو فرحیرت میں ڈال دیا سلطان نے ایک لمبا چکر اور کاٹا سلیبیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے اچانک آندھی اور توفان کی طرح سلطان شہر کساریہ کے سامنے نمدار ہوا اس شہر کو کساریہ اور کیساریہ دونوں انداز میں کہا جاتا رہا ہے یہ شہر غو آج کل ویران پڑا ہے لیکن ماضی بعید میں یہ بڑا بارنگ اور بڑا مضبوط اور مستقم کلابند شہر خیال کیا جاتا تھا سلطان نے کساریہ کا گھیراؤ کر لیا کساریہ کے اندر جو لشکر تھا اس نے سلطان کے حملوں کو کوئی احمیت نہ دی اس لیے کہ کساریہ شہر ایک احم بندرگاہ اور سلیبیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ الکرک کا مضبوط قلعہ اتفاقا مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گیا ہے لیکن مسلمان کساریہ کو فتح نہیں کر پائیں گے کساریہ اور اس قسم کے دوسرے قلعے سارے کے سارے بندرگاہوں کے صورت میں خوشکی کی جانب بنائے گئے تھے دفاعی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ تھا کہ مسلمان اگر خوشکی کی طرف سے محاصرہ کرے تو سمندر کا راستہ بہرحال کھلا رہے سمندر ہی کے راستے سے یوروپ کے ساتھ ان سلیبیوں کا رابطہ رہتا تھا اس کے علاوہ یوروپ سے تازہ جنگجو آلات حرب و عزرب اور ضرورت کا دوسرا سامان بھی ان لوگوں کو ملتا رہتا تھا ان بندرگاہوں میں داخل خونے کی جگہوں پر بڑے بڑے برج تعمر کیے گئے تھے جن کے ذریعے سے قلعے اور شہر کی حفاظت کا کام لیا جاتا تھا لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے برج آج بھی کئی جگہ موجود ہے کساریا سلیبیوں کے قلعوں میں سے انتہائی اہم خیال کیا جاتا تھا قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تحیہ کر لیا تھا کساریا کے سلیبیوں کو امید تھی کہ انہیں دوسرے سلیبی قلعوں سے سلطان کے خلاف مدد ملتی رہے گی لیکن سلطان نے ایسی غیر معاملی ذہانت اور عسکری مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے قلعے پر حملے کیے کہ سلیبی دنگ رہ گئے سلطان نے پہلے کساریا کا محاصرہ کر لیا اس محاصرے کے دوران وہاں کے سلیبیوں کو کسی دوسری طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی اس طرح سعدین کی خونریز جنگ کے بعد وہ آجز آگئے انتہائی آجزی اور زلت کے ساتھ انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دئیے اور سلطان فاتح کی حیثیت سے کساریا میں داخل ہوا شہر کے اندر جو سلیبیوں نے مضبوط قلعے بنایا ہوا تھا سلطان نے اسے مسمار کر دیا اور قلعے کی بنیادے تک کھود دی گئی یوں کساریا کی تذکیر کے بعد سلطان نے اس کے دفاعی استحکامات کو اس انداز میں ملیامیٹ کیا کہ سلیبیوں کو دوبارہ اس طرف رکھ کرنے کی کبھی ہمت اور جسارت نہ ہوئی کساریا کے مضبوط اور مستحکم قلعے اور شہر کو پامال اور فتح کرنے کے بعد اب سلطان بیبرس نے جنوب کا رکھ کیا بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے سلیبیوں کے ایک اور انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعے اورسوف کا رکھ کیا سلطان نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ اورسوف کا محاصرہ کر لیا اورسوف ہسپیڈلرز کا مرکز اور ان کا مضبوط گڑھ خیال کیا جاتا تھا یہ ہسپیڈلرز سلیبی جنگجوہ کا ایک مضبوط اور ناقابل تسکیر گروہ خیال کیا جاتا تھا اور انہوں نے سلیبی جنگوں میں بیبر چڑھ کر حصہ لیا تھا کساریا شہر کا انجام دیکھ کر اورسوف کے سلیبیوں نے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی جنگی تیاریوں کو اروج پر پہنچا دیا تھا سلطان نے ان پر جب تابر توڑ حملے کرنے شروع کر دیئے اور ان کے سارے دفاعی استحکامات کو روندنا شروع کر دیا تب ہسپیڈلرز بڑے پریشان اور فکرمند ہوئے آخر ان ہسپیڈلرز کے کلوں کو توڑتے ہوئے سلطان اندر داخل ہوا اس کلے کا بھی سلطان نے وہی حشرہ کیا جو کساریا کا ہوا تھا سلطان نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور اس کی مضبوط فصیلیں اور بلند و بالا برج گرا کر انہیں خواب خیال بنا کر رکھ دیا موسیقی